الحمدللہ الحمدللہ الہی القیوم الرحمن عظیم القدرت والسلطان جلیل القدر والبرحان حاشر الجنم والانسان خالق القوم والمقان والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلی احمد مجتبا یعنی محمد مصطفی وعلا آلہی وصحبہی وبارک وسلیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْطِيهِ مَنْ يَشَاء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی القریم الامین جملہ اہلِ مبدت سب سے پہلے آپ کو قابے کے وارث کی قابے میں آمد مبارک ہو محترم عاطف عباس چشتی صاحب اور جملہ کارپنان تحریک منحاج القرآن عامر سلطان بھائی کی پوری ٹیم کو میں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس جشن مولود کعبہ کا حسین انتظام اور انسرام کیا وقت کی تنابی کھیچی ہوئی ہے وقت کے دامن میں زیادہ وسط نہیں محترم زین سعیدی صاحب بھی تشریف لا چکے ابن الوقت رہتے ہوئے ابو الوقت کا تذکرہ کرنا ہے تو ہمارا عنوان ہے جشن مولود ادھر کی فیلڈنگ مضبوط ہونی چاہیے جشن مولود اکوری آخر تک پھر آواز آئے جشن مولود کعبہ ایک بات یاد رکھیں تاریخ نے ایک درجل لوگ پیش کر دیئے یہ بھی کعبے میں آیا یہ بھی کعبے میں آیا فلان کعبے میں پیدا ہوا فلان کعبے میں پیدا ہوا ایک درجل نام آئے تاریخ میں فلان 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 یہ ساہے کعبے میں پیدا ہوئے میں یہاں رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ایک درجل چھوڑ تاریخ چار درجل لوگ بھی لے آئے جو کعبے میں پیدا ہوئے رب کعبہ کی قصر مولود کعبہ کا جشن صرف علی کا ہوگا بندے چار درجل لے آؤ بندے پیستہ جن لے آؤ ساری دلیا کعبے میں پیدا کر لو مگر کعبے کی عزت کی قصر جب بھی رجب آتا ہے مولود کعبہ صرف علی منایا جاتا اور ایک بات یاد رکھئے چونکہ تمہید کا وقت ہے ہی نہیں علی کعبے میں آیا یہ عزاز علی کا نہیں ہاں 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 مجھے رب کعبہ کی قسم کیا نہیں سہے وہ کعبے میں نہ آتا وہ پھر بھی علی تھا وہ پھر بھی علی تھا وہ کعبے میں آیا یہ عزاز علی کا نہیں یہ عزاز کعبے کا ہے یہ خطیبہ نا اور جو شیلہ جملہ نہیں میں دلیل ارز کرتا ہوں ابن ماجہ کی روایت حضور کعبے کا تواف کر رہے ہیں تواف کرتے کرتے قدم رکے انگلی اٹھائی فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے بڑی حرمت ہے بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے مگر یاد رہے ہیں تجھ سے میرے ایک مومن کی عزت کہیں زیادہ ہے کعبے سے زیادہ حضور کے امتی کی عزت ہے ایک مومن کی عزت کعبے سے کہیں زیادہ اب اگلے لفظ آپ کی مودت کی سماتوں کے حوالے کر لے لگا ہوں ایک مومن کعبے سے افضل ہے تو جو امیر المومنین ہو علی مومن میں کیا علی مومن ہے تو مومن کیسے ہر بندہ صاحب ایمان ہے علی کلے ایمان ہے اب میں جو لفظ بول لے لگا ہوں شاید آپ پہلی برتبہ سو لیں سوالاک صحابہ میں مادرزاد صحابی علی ہے مادرزاد صحابی اب آپ کہیں گے کیسا ہے سوالاک مادرزاد کبھی گور تو کرو جو لا الہ کے گھر میں آیا اور پہلی نظر محمد رسول اللہ میں آنی وہ مادرزاد نہیں دور کیا اور پہلی نظر محمد رسول اللہ یہ مادرزاد صحابی علی مولود کعبہ اچھا علی کعبہ میں پتہ کیوں آیا ہے یہ میرا پہلا خطاب ہے اس پورے سال میں کہ مجھے پتہ نہیں میں نے کتلی دیر بولنا ہے لیکن تو اڈام انہوں پتہ ہے جنی دیر میں بولنا ہے تسی سننا ہے توجہ میری طرف اچھا جہاں میں بیٹھا ہوں کعبہ کدھر ہے اس طرف آپ کا روح کعبہ کی طرف ہے زین بھائی توجہ کے لیے دعا لینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں آپ کا روح کعبہ کی طرف اچھا کعبہ ہے کیا کعبہ کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مقاب ہے چورس ہے اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ قبلہ ہے کعبہ ہمارا قبلہ اور قبلہ کی حیثیت کیا ہوتی ہے قبلہ سے روح پھرے نماز نہیں رہتی آپ نماز پڑھ رہے ہیں مکمل ہو گئی اتہیات تک پڑھ لی آپ نے درود شریف دعا پڑھ لی مولا نماز مکمل ہے اٹھو اچھا نماز سے بار لکھر لیں جی مولا کہا کعبہ سے روح پھیر ہم نے روح پھیرا نماز نہ رہی ہم نے روح پھیرا نماز نہ رہی ارے کعبہ سے روح پھیرے نماز نہیں رہتی اللہ نے علی کو کعبہ میں پیدا کر کے پیغام یہ دیا لوگوں کعبہ سے روح پھیرے نماز نہیں رہتی علی سے روح پھیرے کعبہ سے روح پھیرے بسم اللہ بسم اللہ اچھا تو سی علی میرے بائی زین سعیدینو سننے جڑے علی دے ذکرت ہاتھ نہیں نہ چوکرے اللہ دی قسم قیامت لو پچھتانا دے نہیں نہیں میں دلیل دیتا ہوں بغیر دلیل کے بات کرنا میری تربیت ہی لی میں دلیل دیتا ہوں زبانوں پہ تالے ہیں مولا پھر بولے گے کیا پھر ہاتھ بولے گے اگر قیامت کبھی ان ہاتھوں سے پوچھا گیا کیا کرتے رہے ہو ہاتھ جوم کے کہو گے علی ہاتھ جوم کے کہو گے علی نہیں نہیں میں جشک ایک بات یاد رکھیں جشن سنا نہیں جاتا جشن سنایا نہیں جاتا جشن منایا جاتا اے ذرا دو بھی ہاتھ چکو جندے یاباس دیا تھا تو زیادہ قیمتی لیو تھلے رکھو جڑے آسانی لل چوکلٹ اب بولو حیدر 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 طلب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حرم میں بیٹھا تھا کہ ابو طالب کا حرم حرم میں آیا میں حرم میں ابو طالب کا حرم حرم میں آیا میں حرم میں بیٹھا تھا ابو طالب کا حرم حرم میں آیا میں نے ابو طالب کا نام لیا نراز تو نہیں ہوئے اچھا میں ایک اصول داستے آت اسی سویرے بار جا کے دستے جدر بچہ پیدا ہوئے پہلی مبارک پہ انہوں دائی دیئے جندی پیونل بندی نہیں اوہ دا جشن بھی کوئی نہیں یہ ابو طالب ہے اور دکھ مجھے اس بات کا ہے مکہ کے کافر جسے مومن سمجھتے رہے مکہ کے کافر جسے مومن سمجھتے رہے آج کا مومن اسی کا کلمہ ڈھونڈ رہا ہے اور جس نے کائنات کو رسول پال کے دیا ہے اس ذات کو ابو طالب کہتی ہے بھئی آلہ حضرت کا فتح ہے علماء بیٹھے ہیں آلہ حضرت فاضل بریل بی شاہ حمد رضا خان بریل بی رحمت اللہ علیہ کا فتح ہے کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا فتح ہے کافر زبا کرے مومن نہیں کھا سکتا مجھے ربے کعبہ کی قصر چالی سائر ابو طالب زبا کرتے رہے ہیں مصرفہ کھاتے رہے ہیں چالی سالتا بے قربان بے قربان بے قربان بے قربان سلامت ابو طالب میں دلیل دہرانہ نہیں چاہتا کہہ کے وقت ضائع نہ ہو اگلی بات سنو پچیس سال عمر ہے میرے رسول کی میرا رسول سیرے باندھ کے خدیجہ کے ویڑے آیا ہے اس بات پہ وہی چپ ہیں جنہیں سیدہ خدیجہ کا نہیں بتا اب میں کیا کروں مولوی بتاتا ہی نہیں ہے میں سیدہ خدیجہ کے بارے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جسے سمجھ آئی وہ چپ رہے نہیں سکتا میرے نبی کی گیارہ ازواج ہے گیارہ میرے سر کا تاج ہے گیارہ میری مائے ہے امم مومنیر ہے ساری قدر والی ہے ساری قدر والی ہے ساری عزت والی ہے مگر ردے کعبہ کی قسم گیارہ میں سے اکیلی خدیجہ ہے جسے محمد کمارا بلا ہے کمارا بلا ہے جسے سمجھ آئے وہ صبح آتف کو داند دے دے میرے تک پہن جائے گی خدیجہ ان کو برا کیا ملیقت العرب سارا عرب جس کا مکروز تھا میں کیا کیسے کہوں کلانی صاحب ازربائی کیسے کہوں پورا عرب جس کا مکروز تھا جب بی بی کی شادی ہوئی کردہ لینے والے محلت مانگتے آئے بی بی نے پردے کے پیچھے سے آفر دی او میرے مکروز ہو بی بی کیا ہوں کب ہے کہا محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ کردے معاف کراتے جاؤ سلام اللہ سلام اللہ وہ بی بی اچھا خدیجہ کا بیڑ ہے سلام اللہ سرکار دولہ بن کیا یہ ایک لمحے کا جملہ قضا نہیں کرنا آپ نے پورا عرب بیٹھ ہے ورکہ بن نوفلہ سیدہ کے چچا سرکار کے کان میں آکے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکا کون پڑے گا سرکار نے ایک ایک چہرہ دیکھا ایک ایک چہرہ دیکھا نظر اس چہرے پہ پھہری جس کا بیٹا دل میں پھہرے تو ایمان پھہرتا ہے جس کا بیٹا دل میں پھہرے تو ایمان پھہرتا ہے چچابو طالب جی بیٹا محمد صلی اللہ آئیے خطبہ نکا پڑھئے میں کوئی مصر یا لبنان کی کتاب نہیں بتاؤں گا کہ ملے ہی نہ پیر محمد کرمشاہ العزری کتاب کا نام زیاء النبی جلد دوم جلد دوم لفظ لکھے ہوئے ہیں عرب کا تاجور کھڑا ہوا وارثِ ابراہیم کھڑا ہوا خونِ اسمائیل کھڑا ہوا تشویرِ عبد المطلب کھڑا ہوا خطبہ نکا کے پہلے دو لفظ سارے سرداروں کے چہرے پیشے نظر تھے علی کا بابا پہلے لفظ کہتا ہے الحمدللہ کبھی غور تو کرو تم نے ہر روایت کو زوف کی ٹھوکر لگانی ہوتی ہے جسے روایت کا رخ زہرہ کی حویلی کی طرف ہو کبھی تو مبدت کا چشمہ لگا کے پڑھ کہا الحمدللہ اچھا اب نا مجھے تو باتیں دو ہی سمجھ آتی ہیں یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتا ہے علی کے بابا نے کہا الحمدللہ یا تو ابو طالب قرآن اترنے سے پہلے قرآن جانتا ہے یا ابو طالب کے لحظہ ادنے بسالتا ہے اس نے قرآن شروعی لازم ابو طالب کا حرم حرم میں آیا عباس من عبد المطلب کہتے ہیں پہلا چکر بی بی نے پورا کیا دوسرا پورا کیا تیسرا چکر پورا کیا چوتھا چکر جاری تھا بی بی کے قدم رکھے کتابوں میں لفظ لکھے ہیں علی کی ماں نے درد زہ محسوس کیا میری مودت اس بات کو قبول ہی نہیں کی جو زمانے کے درد دور کرتا ہے وہ ماں کو درد کیسے ہونے دے گا جو زمانے کے درد دور کرتا ہے اب میری مودت عدب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے میں یوں کہوں گا چوتھے چکر میں بی بی نے محسوس کیا کعبے کا وارث آنا چاہتا ہے جہاں بی بی کھڑی تھی ایک ایک سطر کا ذمہ دار ہوں ہاتھ کعبے کی دیوار پہ رکھے ندر اٹھا کے کہا اللہم بی حق کی حاضل مولود مولا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل اصال کا جہاں ہاتھ رکھے وہی سے دراد آئی دراد عباس من عبد المطلب کہتے ہیں دیوار کھل گئی ہے اتنی جگہ بنی کہ بی بی اندر چلی گئی ہے دیوار مل گئی ہے مگر نشان آج تک نہیں گیا علی کے وسط ہے اتنے شمار کون کرے حافظہ بعد اہل سخن لوگ ہیں علی کے وسط ہے اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرے سوا پروردگار کون کرے علی کے وسط ہے اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرے سوا پروردگار کون کرے اور یہ سوچ کر خدا لے دوسرا علی نہیں بنایا شگاف کعبے میں بار بار کون کرے دروازہ دیوار کھل دی میں یہاں ایک سوال کر لے لگا وہ پوری توجہ چاہوں گا ہاتھ باندھ کے کہوں گا مولا دروازہ بھی تھا چابی ابو طالب کے گھر میں تھی بھئی جوانوں ہاجی دس لاکھ لگا کے جس دیوار کو چومنے جاتا ہے مولا طولے وہی توڑ دی علی کے آنے پہ وہی توڑ دی دروازہ تھا تالہ تھا چابی ابو طالب کے گھر تھی تو حکم کرتا دروازہ کھل جاتا بی بی اندر جاتی علی پیدا ہو جاتا تیری منشاہ پوری دیوار بچ جاتی اب اگلے جملے میں جب آپ سنیے گا اور پھر مودد کی بہار اپنے چہروں پہ خود محسوس کیجئے گا کہا دنانکاسی ہوش کر دیوار ضروری تھی توڑنا مولا دروازہ بھی تھا تا غور کر آنے والا بھی دروازہ ہے آنے والا خود دروازہ ہے یاد رکھو دروازہ کبھی دروازے میں نہیں آگا دروازہ ہمیشہ دیوار میں آگا دروازہ دیوار میں آگا تین دن اگر مجھے اشارہ ہوا وقت کا تو میں دروازے پہ بات کروں گا بسم اللہ تین دن بی بی اندر رہی سارا عرب باہر تھا حرف حرف کا ذمہ دار ہوں اہل سنت کی کتابوں میں ہے میں اگر یوں کہوں کہنے لگا ہوں اشارہ کروں گا سراحت کا وقت نہیں ہے تین دنوں میں ایک لمحے کے لیے بھی ابو طالب پریشان نہیں ہوئے کتنے دنوں گزر گئے بولیئے تین دن تین دن بات وہ رسول جو کبھی کہیں قرآن لینے نہیں گیا وہ علی لینے قابے چلے آئے اب توجہ جہاں مجھے آپ نے اشارہ کرنا ہے میں ملحی جیشن میں پڑ چکا ہوں آپ سن چکے ہیں اب آور ٹائم میں نے شروع کر دیا ہے آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے تین دن اندر رہے حضور آئے چچی میرا بھائی مجھے دو مولوی تو اعتراض کرتے ہیں نا علی نبی بھائی کیسے کیسے مصطفیٰ نے تین دن کے علی کو بھائی کہہ دیا ہے میرا بھائی مجھے توجہ میری طرف رکھیں دو اب چچی کے چہرے پہ پریشانی ہے چچی پریشان کہے کو کہ بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش بڑی ہوں کی چاند آیا ہے پریشان اس لیے ہوں جب سے آیا ہے آنکھ نہیں کھولی کہا مجھے دیجئے اب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں مرتضا آیا ہے میں لفظوں کی کمی نہیں ہے میرے پاس مگر میں منظر کشی کرنے سے کاثر ہوں کہ نبی نے علی کو اٹھایا کیسے ہوگا بھائی حسنین کے نانا کے ہاتھوں پہ حسنین کا بابا ہے مصطفیٰ نے علی کو اٹھایا ہے مجھے یوں لگتا ہے جیسے نبوت کی غیل ہے اوپر بنایت کا قرآن آ گیا ہے اچھا آپ قریب کیا قریب کیا جیسے عصد اللہ نے ید اللہ کے لمس کو محسوس کیا عصد اللہ نے ید اللہ کے لمس کو محسوس کیا آنکھیں کھولی پہلی نگاہ ود دعا پہ پڑی ہے آجا یہاں بڑی ایک لطیف بات کر لے لگاؤ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے میری طرف پہلی لگر کس پہ پڑی بولیے چہرہ مصطفیٰ پہ صلی اللہ علی نے آنکھ نہیں کھولی پہلی لگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ عظر پلجتلی صاحب جس نے اٹھایا تھا نا جب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھی اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا تھا اس نے بھی کچھ نہیں دیکھا حرال ہو گئے یہ کیسے ہو گیا حضور نے جب پہلی بار آنکھ پھولی تب کچھ نہیں دیکھا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی سیدھی سی بات ہے تب کچھ تھائی نہیں اول ما خلق اللہ لہی تب کچھ تھائی ایک خدا تھا مصطفہ نے پہلی نظر خدا کو دیکھا ہے علی نے پہلی نظر مصطفہ کو دیکھا ہے پہلی نظر قربان جاؤں سمیٹ لے لگاؤں بات مرتضی کو ودہا کے قریب کیا نبی نے اپنی زبان ہی علی کے موں میں ڈال دی میں اگر یوں کہوں جملہ بدلنے لگوں کہ لانی صاحب حضور نے علی کو زبان ہی دے دی ہاں ہاں رکی رکیے شاید پھر یہ اب رک کے یہی لفظ سنیے گا نبی نے علی کو زبان ہی دے دی شاید اسی وجہ سے جب بڑی بڑی معزز شخصیات نے حضور سے زہرہ کا رشتہ مانگا تھا حضور نے کہہ دیا ہوگا میں کسی کو زبان دے چکا دے چکا میں کسی کو زبان دے چکا جب بڑی حیرت کی بات اور بتاؤں بڑی حیرت کی بات کہلانی سا بڑی حیرت کی بات ہے جین بھئی علی کے موں میں نبی کی زبان زہرہ پاک کے موں میں نبی کی زبان حسن کے موں میں نبی کی زبان حسین کے موں میں نبی کی زبان بھئی حسین کے موں میں نبی کی زبان حسن کے موں میں نبی کی زبان زہرہ کے موں میں نبی کی زبان علی جمع نے نبی کی زبان مطلب پتا کیا ہے حضور نے پیغام دے دیا لوگوں ہم دیکھنے میں بات ہے زبان ایک رکھ زبان ایک رکھ زبان ایک رکھ پیغام شرح زبان ایک رکھ پیغام سن لی دیئے زبان ایک رکھ اجاب جہرمان حدی کاریل قادری ابھی میں نے دروازے پہ بولنا تھا لیکن وقت کا ساتھ نہیں دے رہا پھر کبھی صحیح کوئی بات نہیں علی علی ہے علی ذرا ڈٹ کے ہاتھ چاہ کے کب ہو علی زبان میں اہل مبدت سے ایک بات کر لے لگا ہوں جس کا دل کرے میرا ساتھ دیجئے گا شکریہ دا کرو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا جس نے زمانے کو علی علی کرنے کا دھنگ سکھا دیا دھنگ سکھا دیا یہ میں نہیں بولا یہ کسی کی تربیت بول رہی ہے اور میں منحاج القرآن کا پیغام ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں تاکہ ناسبیت کے ایوانوں میں زلزل آئے طاہر القادری کا پیغام کیا ہے لوگوں سنو بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا ہرگز سلا نہیں ملتا اور خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتا اسے خدا نہیں ملتا وما علیہ الا اللہ ملتا ملتا اسے خدا نہیں ملتا